اسلام علیکم اب نندن ہندوستان کے ایک دلیر بچے کو ہندوستان کی سینہ کے ایک دلیر کمانڈر کو ہم آج پٹان بھائی پورے افغانستان کی طرف سے پورے ہندوستان کی طرف سے حتیٰ کہ پورے ورلڈ کی طرف سے ہم اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں سلوٹ ہو سر آپ کو سلوٹ ہو ہم آپ کو کڑے ہو کر سلوٹ کرتے ہیں بہت کم مائے ایسے بچے کو جنم دیتی ہے اور ساتھ ساتھ میں پاکستانیوں ایک بار سلو پٹان بھائی کی پاکستانیوں جب 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 ایک جامباز ایک جامباز صفاہی تمہارے ایف سولہ جیسے تیارے کو لڑا کو تیارے کو ہٹ کرتا ہے اور اس تیارے کو نیچے گراتا ہے اس کے بعد تمہاری کنٹری پر وہ لینڈ کرتا ہے اس کے بعد تم تمہاری جاہل حوام اسے پکڑتی ہے اور اس کے بعد تمہاری آرمی کے گرفت میں چلا جاتا ہے اور تم لوگ اس کو مارتے ہو گائل کرتے ہو ہرے جب ایک بندہ پچیس ہزار پوٹ سے اوپر گرا جب اسے کچھ نہیں ہوا تو تم لوگ کیا مارو گے اس کو ہرے مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے جب ایک دلیر جامباز تمہارے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تم ظالموں کی گرفت میں گریوان سے پکڑ کر اس کے ہاتھ بان کر اس کے پاؤں بان کر اس کی پوری بوڈی کو تم لوگوں نے بان کر پچاس سے ساٹھ بندوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا لیکن پھر بھی تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے آنکھیں ملا لو کیونکہ وہ ٹائگر کا چہرہ تھا وہ آنکھوں میں خوف تھا آپ کے لیے آپ کو ڈرتا ان آنکھوں سے تو میرے دوستو سب سے پہلے جے ہند اور جے جنتہ ہندوستان کی شیئر کرو اس ویڈیو کو کہ پورا ہندوستان جڑے ہم سے اور پورا ہندوستان دیکھیں اس ویڈیو کو تو دوستو آج بہت ساری باتیں کرنی ہے آپ سے جو میں کر کے ہی جاؤں گا آج صبح سے آج صبح سے ہی ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا ریل ہیرو ابنندن کب داخل ہوگا اپنے کنٹری میں اپنی زمین پر کب داخل ہوگا جو ہو چکا ہے تو پاکستانیوں سب سے پہلے ایک بات سنو پٹان بھائی کی ابھی ابھی شبیر بھائی سے بات ہوئی ہے بھائی شبیر بھائی نے بتایا کہ پٹان بھائی ہم ابنندن کے ساتھ گیٹ تک آئے ہیں پاکستانیوں ہمارا شبیر بھائی پاکستان میں رہ کر اور ہم کو ہی باتیں بتاتا ہے اور شبیر بھائی ابنندن جی کے ساتھ وہ گیٹ تک آئے ہیں واگا بورڈر تک آئے ہیں ہمیں تو ایک ایک پل کا ہی پتہ تھا پاکستانیوں اچھا ایک بات سنو پاکستانیوں جو تم لوگ پوچھ رہے تھے جو سوال تم لوگ ہندوستان کی جنتہ سے پوچھ رہے تھے جو تم ہندوستان کی میڈیا سے پوچھ رہے تھے میں آپ لوگوں کو اس کا جواب دیتا ہوں آپ لوگ ایک سوال بہت زیادہ پوچھ رہے تھے میرے بھائی آپ لوگ بول رہے تھے کہ ہندوستان والے خالی مووی میں ہی دکھاتے ہیں ریل میں کبھی بھی نہیں دکھا سکتے ارے میرے بیٹا یہ جو ہوا ہے اس کو ہی کہتے ہیں ریالیٹی یہی ریالیٹی ہے ایک بندہ ایک کمانڈو ایک کمانڈر تمہارے جہاز کو ہٹ کرتا ہے تمہارے جہاز کو مار دیتا ہے سوری کیمرہ چینج ہو گیا ہے تمہارے جہاز کو مار دیتا ہے تمہارے جہاز کو گرا دیتا ہے تمہاری ہی کنٹری میں وہ لینڈ کرتا ہے تمہارے ہی افسرو میجرو ان کے ساتھ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر باتیں کرتا ہے تمہارے میجرو سے اپنی سیوہ کرواتا ہے گرم گرم چائے بنواتا ہے تم سے ٹیماتر کی چمجی بنواتا ہے اور وہاں بڑے مجھے سے کنا بھی کاتا ہے چائے بھی پیتا ہے میرے بھائی اور ایک بات اور وہاں پہ اپنی داڑی کا شیپ بھی بناتا ہے اور نئے سوٹ بھوٹ تم سے مانگوا کر پہنتا بھی ہے اور شیر کی طرح لوٹتا ہے ہندوستان کو اسی کو ہی تک کہتا ہے ریلیٹی میرے بھائی بتا دے پاکستانی بھائی تیرے کو کیسی ریلیٹی چاہیے تو بتا دے اگر تیرے کو اس سے بڑھ کر ریلیٹی چاہیے اس سے بڑھ کر تجھے ریلیٹی چاہیے تو بتا دے پٹان بھائی آ جائے گا پاکستان کوئی بات نہیں لاؤڑ کے چکر لگا لے گا پٹان بھائی ایک بار پھر سن لے جے ہن جے ہو بارت جنتا کی اور ایک بات بھولنا نہیں پاکستانی تجھے کیا لگا تم لوگ یہی سوچ رہے تھے مجھے شبیر نے بتایا اب پٹان تو وہی بولے گا جو شبیر دیکھے گا مجھے شبیر نے بتایا کہ پاکستانی لوگ دو دن سے ہی یہی باتیں کر رہے تھے کہ یار یہ جو کمانڈر آیا ہے یہ سب سے دلیل کمانڈر آیا ہے پاکستان میں یار اسے تو ڈھڑی نہیں لگ رہا ہے یار اگر کوئی دوسرا آ جاتا تو تھوڑا رو لیتا یار تھوڑا ہم بھی ویڈیو بنا لیتے کہ دیکھو تمہارا کمانڈر مارکا کے رو رہا ہے ڈڑ کے مارے دل گبرا رہا ہے ارے یار یہ تو غلط ہو گیا اتنا دلیل کمانڈر آ گیا آرے پاکستانیوں ہندوستان کی پوری سینہ اسی طرح دلیل ہے صرف یہ نہیں کہ یہ کمانڈر پوری سینہ ہندوستان کی اسی طرح دلیل ہے ارے تمہاری طرح توڑی ہے تمہارے فوش کے ٹریننگ کے درمیان جب ایک پڑتا ہے نا چیخیں نکلتی ہیں اما ایک بھی آہ نہیں نکالی جوان کے بچے نے ایک آہ بھی اس کے مو سے نہیں نکلا تم لوگوں نے کتنے جانوروں کی طرح پچاس ساٹھ بندے مل کر ایک نہتے انسان کو ایک گائل انسان کو جو پچیس ہزار پٹ کی بلندی سے گرا ہے تم لوگوں نے اس کو پکڑ کر ارے تم لوگوں نے پاؤں پہ گولی بھی ماری تم لوگوں نے ہاتھ بھی باندے تم لوگوں نے پاؤں بھی باندے تم لوگوں نے ساٹھ بندوں نے اسے پکڑا بھی اور اسے ڈھرایا بھی مارا بھی خون میں لطپت کر دیا ارے پھر بھی وہ دلیل جانباز کمانڈر ایسے شیر کی طرح تم سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کر رہا تھا کیا ہوا پاکستانیوں آج تو ہنڈرٹ پرسنٹ تمہاری ہوا نکل ہی گئی اچھا یا میں ایک بات بتاتا ہوں پاکستان کے عوام کو جو پاگل بن رہے ہیں پاکستان کی سرکار تو ڈڑی ہوئی ہے اب یہ پاکستان کی جنتہ نہیں مان رہی وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہماری سرکار نہیں ڈرتی اگر تمہاری سرکار ڈرتی نہیں تو اتنی جلدی اتنی جلدی وافعس ہی نہیں کرتے میرے بھائی کتنی جلدی وافعس کیا بتانا ارے بتانا پاکستانی اچھا یار ایک بات بتا دوں یار جس دن جس دن ابے نندر کمانڈر ابے نندر ایک جامباز پکڑا گیا نا تو اس کے اسی دنی یا اگلے دن یار میں نے دیکھا ایک تین چار پانچ دس یا پچاس کے قریب لوگ نکلے لاہور اور پنجاب کی سڑکوں پر پتلے پتلے لڑکے پتلے پتلے لوگ بوڑے نکلے یا پاک آرمی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ابے جا یار کیا قدم بڑھوائے گا اس سے میرے بھائی ہرے کیا قدم بڑھوائے گا بھائی تو اس سے کیوں اپنی بیجتی کر رہے ہو میرے دوز کیوں اپنی بیجتی کر رہے ہو یار ایسے ایسے بدصورت آدمی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے پاکستان میں نکلے پتہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم نکلتے ہیں تھوڑی اپنے پاک پوش دلی اپنی پاک پوش کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کہ یہ جو کمانڈر ابے نندن ہے اس کو پانس ہی ہو جائے تو بڑے جوش سے نکلے تھے سالے نکلے تھے سڑک پہ چلا رہے تھے ایک آنٹی بھی تھی اس میں ایسے پولی وی آنٹی میں نے اس کو دیکھا چہرے سے اس کی ایسی منوسیت آ رہی تھی میں نے اس کے چہرے کو دیکھا آنٹی بھی چلا رہی تھی پاک پوش قدم بڑھاو ہم تمہارے ساتھ یا بے جا بی بی جا کئی کام کر لے اپنا بھی ٹائم خراب کر رہی ہے لوگوں کا بھی دماغ خراب کر رہے بی بی یار ایک بات بتاؤں تم لوگوں کو تمہیں کیا لگ رہا تھا تم مجھے بتاؤں تمہیں کیا لگ رہا تھا تمہیں لگ رہا تھا کہ یہ پاک آرمی کا بندہ ہے کسی اور ملک میں پکڑا گیا جو ایک تپر مارنے سے اس کی ٹینٹیں نکل دیئے ارے بیٹا یہ ہندوستان کی سینہ کا کمانڈر تھا ہندوستان کی سینہ کا جو تمہارے ایپ سولہ کا پیچھا کرتے ہوئے کرتے ہوئے خاک میں ملا دیا اس کو ایسے گرایا ارے تمہیں تو ابھی رونا بھی آ رہا ہے یار تم کو نقصان بھی ہو گیا تمہارا جو ایپ سولہ گر گیا تم نہیں تھی محنت سے جو خرید ہے امریکہ سے تو دوستو میں آپ لوگوں کو ایک بات حقیقت بتاتا ہوں پاکستان کی جو عوام ہے وہ بیچاری اس کو نہیں پتا پاکستان یہ سمجھ دی ہے کہ ہماری سرکار کتنی فاور پل ہے ہماری سرکار کیا کچھ نہیں کر سکتی ارے میرے بھائیوں پاکستانیوں ذرا بات سن لو ارے خدا کے واسطے پٹان بھائی کی بات سن لو تمہاری سے نا تمہاری جو فوج ہے پاکستان کے وہ تو کوکلیں ہیں میرے بھائی وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے یار کچھ بھی نہیں کر سکتے یار تم بتا تو صحیح مجھے کیا کیا ہے اچھا میں تم لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں جنرل پرویز مشرب پاکستان کا آرمی چیف کونسا بہت بڑا آرمی چیف بھائی مجھا آگیا بھائی مجھا آگیا اس کا نام سن کے پاکستانیوں کو جنرل راہیل شریف ارے سب ہی شریف شریف ہے یار ایک ہم ہی نالائک تھے وہ سارے شریف شریف ہی نکل رہے ہیں میرے بھائی جنرل راہیل شریف یہ تین چار اس کے کمانڈر یہ باجوا بھی ہو گیا ساتھ میں پتہ ہے پوری جلری کی دکان لے کے گھومتے ہیں اپنے سینے پہ اتنے میڈل یہاں پہ اتنے میڈل بھائی یہاں پہ اتنے میڈل یہاں پہ بھی میڈل لگائے میں یہاں پہ بھی میڈل لگائے میں توپی پہ بھی میڈل لٹک رہے ہیں میرے بھائی ارے یہ میڈل جیتے کہہ ہیں میرے بھائی تو ضرور مجھے علاقہ تو بتا یہ میڈل کہاں سے جیتے ہیں تو انہیں اب ایک مکی نہیں ماری تم لوگوں نے تو میڈل خاک تم لوگ جیتے ہوئے اب دیکھ اب دیکھ ناراج نہیں ہونے میرے پاکستانی بھائی اب پٹان بھائی تو وہی بولے گا جو شبیر دیکھے گا اب میں تمہیں بتاتا ہوں میڈل کیسے جیتا جاتا ہے بیٹا میڈل جیتے گا اب ابنندن اب میں نندن کو میڈل دیے جائیں گے گولڈ کے اور لگائے گا اپنی یہ بڑی چھتی پر ایسے لگائے گا اور دنیا کو دکھائے گا اب میں تم پاکستانی یہ بتا یہ جو تیرے جتنے بھی آرمی چیپے آ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں آ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں ایک تو ان کے اوپر اتنے ساری جلری لٹکی ہوئی ہوتی ہے پتہ نہیں کوئی ہندوستان کی آئی وی جلری بھائی منجوس کی جلری لٹکائی ہوئی ہے وہاں پہ اگر تمہارے کنٹری کی بہت بڑی تاریخ ہوتی یا تم لوگوں نے بڑی جنگیں لڑی ہوتی یا پاکستان یہ جنگ جیت گیا یا پاکستان نے ہنڈیا کو ہرا دیا پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا یا پاکستان نے پرامل کو ہرا دیا سپر طاقت کو ہرا دیا یہ میڈل جیتا راہی شریف نے یہ پانچ میڈل لگ گئے بھائی مشرب کے ارے خدا کے بند ہو اپنے گھر میں ایک دوسرے کو میڈل ٹانکتے رہتے ہوئی ایسا لگ گئے مندر کا گھنٹہ لٹک رہے نہ راج نہیں ہونا پاکستانی بھائی یہ پتان بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتا ارے میرے بھائی پتان بھائی سچ باتیں کرتا ہے ہنڈرٹ پرسن ایک بات اور بتا دو بڑے دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں چل رہی ہے میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں یار ایک بات بتاؤ پاکستانیوں یہ جو تمہارے میجر ہیں جو آرمی چیپ ریکے جیسے پرویز مشرب ہوا بڑی 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 باتیں کرتا تھا میں ہندوستان کو ایسے کر دوں گا میں افغانستان کو ایسے کر دوں گا میں پوری ہندوستان کو تین گھنٹے میں فتح کر لوں گا جیسے ہی کرسی سے اترتا ہے یار کبھی کہتا ہے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے کبھی ہسپٹل میں پڑا رہتا ہے کبھی کہتا ہے یار بلیٹ پریشر اوپر ہو رہا ہے کبھی کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے ہیبٹائٹیز ہو گیا ہے ایڈز ہو گیا ہے مجھے اوہے کیا کرتے ہو یار ایک بیمار آدمی کو لا کے تم لوگ آرمی چیپ بنا دیتے ہو جو کرسی پہ رہ کے بڑی بڑی چھوڑتا ہے کرسی سے اترتے ہی بیمار ہو جاتا ہے بڑے چالاک لوگ ہیں یہ پاکستانی ہندوستانی بھائیو پاکستانی لوگ بڑے چالاک ہیں میں بتاتا ہوں جب یہ لوگ کرسی پہ ہوتے ہیں نا اپنی عوام کو پاگل بنانے کے لیے بڑی بڑی چھوڑتے ہیں ہم ہندوستان کو پکڑ لیں گے ہم ہندوستان کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے ایسی بڑی بڑی وہاں پہ پتہ ہی کیا کرتا ہے پاکستان کے خزانوں سے پیسے نکال کے لندن بیشتا ہے پیسے نکال کے یورپ بیشتا ہے گھر خریدتا ہے ہوتل خرید لیتا ہے بلڈنگیں خرید لیتا ہے جب اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا جیوٹی ختم ہونے کی جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو ریٹائر کے اگلے دنی اگلے دنی جب کوٹ اسے بلاتی ہے کہ بھائی آپ تو آدمی چیپ رہ چکے ہو آپ ذرا ہاؤ کہ آپ نے کرپشن کتنی کیے تو بندہ کیا کہتا ہے یار میرے دل میں دورہ پڑ گیا ابے بھائی ابے خدا کے بندوں تم لوگ ایسے بیمار بندوں سے ہندوستان کو پکڑوا ہوگی اچھا یار ایک بات اور بتا یہ جو ابھی عمران خان نے جو اعلان کیا کہ یار ہم یہ کمانڈر ابے نندن کو چھوڑنے والے ہیں ہندوستان کو بیش دیں گے وہ تو چھوڑنا ہی تھا وہ تو ڈر کے مارے بیچارہ گبرا رہا تھا وہ دو دن سے سویا نہیں ارے دو دن سے پورا پاکستان ہی نہیں سویا ارے ایک پروسی نے اگلے پروسی کا دروازہ کٹ کٹ آیا بہن وہ وہاں سے جا کے بولتی ہے ارے بولو بھائی کہتی ہے بہن آپ لوگ سوئے نہیں لائک جل رہی ہے تمہاری تو وہ پروسن کیا بولتی ہے ارے بہن کیا بتاؤں بچے بھی نہیں سو رہے سب ڈر رہے ہیں وہ ابے نندن جو پاکستان میں بیٹا ہے کہی کچھ ہو نہ جائے ارے یار شرم کرو پاکستانیوں شرم کرو ایک بچارہ نے حد تا ایک بچارہ نے حد تا کمانڈر پاکستان میں پوری پاکستان کے فوج کے گرفت میں وہ بچارہ وہاں بیٹا ہوا اور پاکستان سوئی نہیں رہی اب ماں بچے کو بول رہی ہے ارے سو جانا یار تو کیوں نہیں سوتا ہے کوئی سو ہی نہیں رہا اب بیوی ہزبین کو بول رہی ہے ارے سو جانا نکمے صبح کام پہ نہیں جانا تو ہزبین بھی یہی بول رہا ہے ارے بیوی کیسے سو جاؤں یار ڈر لگتا ہے گبھی آبے نندن باگ کے ہمارے گھر پہ آ نہ جائے کچھ ہو نہ جائے مسئلہ خراب ہو جائے اور صبح کو پھر کیا ہوا صبح کو پاکستان کی نیوز میں پاکستان کی نیوز میں وہ ایک ہے نا جس کی داری ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بلی کی دم ہے ایسی داری والا ایسی داری بنائی بھی ہے تین چار کلر کی داری یہ چشمیں بھی رکھتا ہے لال ٹھوپی سر پہ بڑے بڑے پینک رہا تھا میرے بھائی اس کی میں دیکھ کرنا نہیں اس پہ مڑے بڑے آزی آ رہی ہے وہ میں نے کہا اپنا ٹائم خراب کر رہا ہے یہ بندہ کیا کہتا ہے ارے کیوں دے رہے ہو میں عمران ہان سے پوچھتا ہوں بھائی آبے نندن کو آپ کیوں حوالے کر رہے ہو ارے کچھ دن تو رکھو ارے کچھ مہینے تو رکھو ارے اس کے بدلے کچھ مانگو تو سہی ارے اس کا مطلب تا ہے اس کے بدلے پیسے مانگ لو بڑے بڑے چالاک لوگ یہ کمی اور صبح کو کیا ہوا صبح کو کیا ہوا کہ بھائی کسی غریب علاقے کے پاکستان کے لاہور میں جاؤ گے نا جب آپ پاکستان کی لاہور کی گلیوں میں انٹر ہو گے نا ارے میرے بھائی یہ بدبو یہ مکھیاں یہ نالے کھولے ہوئے میرے بھائی بچوں کے تو شلوار ہی نہیں ہوتے بھائی پینٹے ہی نہیں بچے ننگے گھوم رہے ہیں عورتے گروہ کے آگے گروہ کے آگے بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی اور آٹا گند رہی ہوتی اس میں ہزاروں مکھیاں ارے کیا کیا گندگی صبح کیا ہوا صبح کیا ہوا وہاں کے ایک بندے نے سب کو للکا رہا کہ میرے بھائیوں آپ لوگ سب ساٹ پہ نکلو اور اپنے پاک پوچھ کو سپورٹ کرو اور سب لوگ نعرے لگاؤ کہ پاک پوچھ تم کھڑم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہیں پانسی لگ جائے یار اس بندے کو یہ کمانڈرہ بینند کو ہمیں بھی نیند آ جائے یار ڈر کے ہمارے نیند نہیں آ رہی پتہ ہے کیا ہوا تو وہاں سے پتلے موٹے کالے ایسے بچے عورتے سب نکل آئے اور چیز کر رہے ہیں یار پاک پوچھ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ابے جا بھائی جا اپنا کام کر یار ہم تمہارے ساتھ ہیں کہا ساتھ ہیں میرے بھائی یار پاکستانیوں ایک بات بتاؤ تمہارے بڑی جل رہی ہے آج بڑی جل رہی ہے اور تم شرم کے ہمارے تم لوگ کچھ بول بھی نہیں سکتے ارے بولوگے تو کیا بولوگے کیا بولوگے تم میں تم سے پوچھتا ہوں پاکستانیوں تم کیا بولوگے ایک کمانڈر ایک دلیر ایک جانباز ایک صفاہی اپنے جہاز پر تو اپنے دشمن کے تمہارے ایپ سولہ لڑاکو کا پیچھا کرتے ہوئے ایسے مارا اور تمہارے جہاز کو اسے مکی کی طرح نیچے آکے گیا دیا اس کو اس میں پتہ نہیں کتنے پائلٹ مر گئے یار یہ تو اللہ کوئی پتہ ہے ویسے جہاز میں دو پائلٹ ہوتے ہیں ان پاکستان کے تو ڈر کے مارے چھے چھے گز جاتے ہیں میرے بھائی ایک جہاز میں یہ بات حقیقت ہے میرے بھائیوں یہ جو جہاز ہوتے ہیں جنگی جہاز اس میں دو سے زیادہ پائلٹ نہیں بیٹھتے ارے میرے بھائی یہ تو ابے نندن تھا جو اکھیلہ بیٹھا ہوا تھا یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا ارے پاکستان کے چھے چھے گز جاتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے ہو میرے بھائی جہاز ہے یہ لڑاکو جہاز ہے کوئی بس توڑی ہے جو تم لوگ چھے چھے گز رہے ہو اوپی ایک پوجی تم سے بھی پیچھے بھاگ رہی ہے پاکستانیوں تو تم کیا اس کی قدم بڑھاؤگے کیا قدم بڑھاؤگے کیا قدم بڑھاؤگے ابے نندن سے دو دن سے پورا پاکستان نہیں سویا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ ائر ڈیفینس پاکستان آف ائر ڈیفینس کی ٹوٹس دیکھ لیں انہوں نے کیا لکھا کل رات کو ہی لکھا پڑسو رات کو بھی انہوں نے یہی لکھا کہ قوم سو جائیں ہم جاگ رہے ہیں قوم کی افاظت کرنے کے لئے اچھا اس کا مطلب کیا ہے میں پوچھتا ہوں پاکستانیوں سے پاکستانیوں آپ لوگ مجھے بتاؤ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ائر ڈیفینس نے یہ ٹوٹس کیا کہ پاکستانیوں آپ لوگ قوم سو جائیں ہم جاگ رہے ہیں آپ کی افاظت کرنے کے لئے ارے کیوں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہو میرے بھائی صاف کہو نا صاف صاف کہو کہ وہ جو کمانڈر ابنندن پاکستان میں ہے آپ لوگ اس سے مت ڈرو اسے ہم نے بڑی بڑی زنجیروں سے بان کے رکا ہوا ہے یار بڑے ڈرپوپ لوگو تو میرے دوستو ایک بات لاسٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو ہندوستان کے جو صفاحی ہیں یہ خالی ہے نہیں کہ ابنندن اتنا جانباز و دلیر ہے ہندوستان کی پوری سینہ اسی طرح دلیر ہے اسی طرح جانباز ہے اسی طرح جانبازی سے وہ لڑتے ہیں اپنی دشمن کے ساتھ وہاں پر وہاں کی سینہ ایک سے بڑھ کر ایک جانباز ہے جب ہی تو دنیا والے کہتے ہیں جب ہی تو پٹان کہتا ہے پٹان سوئے میں بھی یہی نعرے لگاتا ہے جے ہندوستان کی سینہ جے ہندوستان کی سینہ اچھا جب ابنندن پکڑا گیا تو پٹان بھائی کو بڑے سمس آ رہے تھے ارے پٹان بھائی ارے میں نے کہا بھائی ہمیں پاکستان کی غیرت کا پتہ ہے میرے بھائی پتہ ہے پہلے دن میں نے میسج کیا میں نے پوسٹ کیا میں نے لکھا میں نے ویڈیو بنائی میں نے پوری ہندوستان کی جنتہ سے کہا کہ تمہارا یہ ایک شیر پورے پاکستان پرباری ہے کیونکہ پٹان بھائی وہی بولتا ہے جو شبیر ادھر بیٹھ کر نزدیک سے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اب شبیر کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی غیرت کیا ہے تو پٹان کو تو پتہ ہوگا میرے بھائی ارے اسی دن ہی میں نے کہا تھا کہ یہ یہ ضرور چھوڑ جائے گا ارے آپ لوگوں کو نہیں پتہ میرے ہندوستان کے بھائیوں تھوڑی سریس بات کر لے پاکستان اس تین دن کے اندر پاگل ہو چکا ہے پاگل ہو چکا ہے جیسے کسی گیدر کے پیچھے شیر لگاؤ کبھی کبھی آپ اپنا نیشنل جغراپک چینل دیکھنا ٹی وی میں شیر جب جب شیر کسی گیدر کے گیدر کے رمے پر حملہ بولتا ہے نا تو چاہے وہ سو ہو پانچ سو ہو ہزار ہو دو ہزار ہو تو وہ گیدر دم دبا کر باگتے ہیں ارے گیدر تو چھوڑو بڑے بڑے اونٹ بھی باگ جاتے ہیں ہوتھی باگ جاتے ہیں ارے بینس باگ جاتے ہیں بڑے بڑے سور باگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر شیر کی دھار کو دیکھ کر تم مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ ڈریں گے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں اب بھی ڈر رہے ہیں ابھی کی تازہ اپ ڈیٹ بتاتا ہوں آپ کو ابے نندن کو ابھی حوالے کرنے سے پہلے یہ جو اتنا لیٹ ہوا یہ لیٹ کیوں ہوا عمران خان نے بیس سے پچیس فون لگائے نرندرہ موڈی جی کو کہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ دو کہ ہمارے ساتھ بیٹ کر بات کرو گے نرندرہ موڈی جی نے منع کر دیا کہ ہم بیٹ کر بات نہیں کریں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائگر کو ہمارے حوالے کر دو نہیں تو بہت برا ہوگا نہیں تو اتنے ٹائگر بیجوں گا اتنے ٹائگر بیجوں گا پھر تو تمہیں پتہ ہے کہ ٹائگر کہاں سے پکڑتا ہے اچھا ٹائگر کے پکڑنے کا سٹائل بڑا الگ ہے جب کوئی گیدر باغ رہا ہوتا ہے نا ایک ٹائگر پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے پہلے ٹائگر کیا کرتا ہے پچوارے پہ عملہ کرتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کو گردن سے ایک دبوش لیتا ہے اور ٹائگر کی ایک خاصیت اور ہے میرے بھائی جو ہندوستان کی سینہ ہے ان کی ایک خاصیت اور ہے وہ گلے سے پکڑتے ہیں جب تک جب تک اس کی سانس پوری اچھی طریقے سے نہ نکلے اس پہ اگلا حملہ نہیں کرتے میرے بھائیز دانی بھائی اچھا میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میں پورے ہندوستان کے بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں غور سے سن لو اس کو شیئر کرو اس ویڈیو کو پٹان بھائی آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو دل سے پیار کرتا ہے پٹان بھائی آپ لوگوں کے لیے مرنے کو تیار ہے پٹان بھائی پٹان بھائی ہندوستان کے لیے جان دینے کو تیار ہے ہندوستان کی جنتہ کے لیے جان دینے کو تیار ہے میں آپ لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں میرے ہندوستان کے بھائیوں آپ لوگ ذات مذہب پر نہ لڑے آپ لوگ ہندوستان کے اندر ذات مذہب کے اوپر ایک دوسرے کو تانہ نہ دے انسانیت بہت بڑی چیزیں انسانیت ہمیں جینے کا راستہ بتاتی ہے انسانیت ہمیں جینے کے طریقے سکاتی ہے انسانیت سب سے پہلے مہم ہے کیونکہ جب ایک انسان کو اللہ بناتا ہے تو سب سے پہلے انسان بناتا ہے یہ مسلمان اور ہندو کے تانے دینے بند کریں اور سب سے بڑی بات ہندوستان کی پوری جنتہ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے دوستو میرے ساتھ ہیلپ کرو اگر آپ لوگوں کو مجھ سے پیار ہے تو میری یہ بات ہندوستان کے گاؤں گاؤں تک جانی چاہیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ایسے حالات میں جب پاکستان پورا اپنی آرمی کا ساتھ دے رہا ہے وہ عوام پاکستان کی جو اپنی آرمی کو دیشتگرد کہتی ہے جو روز سڑک پہ نکل کر اپنی آرمی کو پتر مارتی ہے آج وہ سب ایک ساتھ ہو چکی ہے اور سب یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان آرمی ہم تمہارے ساتھ ہے تو کیا ہوا ہندوستان کے کچھ وہ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جو پارٹیوں کے شکل پہ تقسیم ہوئے ہیں جو ٹکڑوں پر ہیں جو ٹکڑوں ٹکڑوں پر تقسیم ہو چکے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حالات بڑے نازک چلتے ہیں ایسے نازک حالات میں آپ لوگ اپنی پارٹی کو سائیڈ میں رکھیں آپ لوگ اپنی سینہ کی اپنے سینہ کو سپورٹ کریں ارے ہم نے یہ دیکھا ہے ہمارے اوپر آیا ہے ہم افغانستان میں آج سے بہت سال پہلے پاکستان نے ایسا ہی گیم کھیلاتا ہمارے اندر سات تنظیمیں بنی تھی یہ عزب اسلام یہ طالب بن گیا یہ شمالی کا بن گیا یہ کون بن گیا سات تنظیمیں بنی تھی ہمیں سات تنظیموں پر ان لوگوں نے ٹکڑے کیے تھے اس کے بعد کیا ہوا ہمارے پریزیڈنٹ کو ہمارے پرائم منسٹر کو ان لوگوں نے سرعام کابل کے چوپ پر لٹکا دیا ایک بائی کے ساتھ وہ دو بندے ایک جو پرائم منسٹر تھا ایک اس کا بائی تھا پوری دنیا کو پتا ہے ان لوگوں نے کابل کے چوپ کے مین بازار میں اس کو لٹکا دیا پھر کیا ہوا کہ افغانستان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے کچھ کچھ پاکستان کے وہ دہشہدگرد لوگ آ کر گس گئے یہ کس کی وجہ سے ہوا یہ عوام کی وجہ سے ہوا جو بھی کوئی کنٹری اپنی سینہ کو سپورٹ نہیں کرتی جو بھی کوئی کنٹری کنٹری کی جنتہ اپنی سینہ کے پیچھے باتیں کرتی ہے اس کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے میرے بائیوں ہندوستان کے بائیوں مسلمانوں ہندووں میں سب کو اپیل کرتا ہوں اپنی سینہ کو سپورٹ کرو چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے سرکار کوئی سی بھی ہو نظام کو سپورٹ کرنا نظام کو سپورٹ کرنا جنتہ کا سب سے بڑی ڈیوٹی ہے جنتہ کا سب سے بڑا کام اپنی نظام کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے ہندوستان کے سارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ اپنی سینہ کو سپورٹ دیں اپنی سینہ کو سپورٹ کریں اپنی سینہ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑا ہو جائیں یہ پارٹیاں ختم کریں اگر پارٹیاں بنتی ہیں تو کوئی ایشو نہیں آج ایک سرکار ہے کل کوئی اور آ جائے گی مگر جب کوئی ایسی بات آتی ہے دشمن کے ساتھ تو سب کو مل کر رہنا چاہیے جب ایک کڑی ہوتی ہے تو وہ کڑی سے کچھ بھی نہیں بنتا جب ایک کڑی دوسرے کڑی سے جڑتی ہے تو وہ زنجیر بن جاتی ہے اور زنجیر سے ٹائگروں کو باندھا جاتا ہے زنجیر سے ایسے ایسے جنگلی جنگلی ہائیوانات کو باندھا جاتا ہے زنجیروں سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ ہوتا ہے زنجیر جب کسی کو پڑتا ہے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستو ہندوستان کے رینے والوں دیشواسیوں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ اپنی سرکار پر پریشر مٹ ڈالیں میں نے دیکھا نیوز جب ابے نندن وہاں گرفتار تھا تو کچھ لوگ پاکستان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ پاکستان کی آواز کو ہندوستان کی سرزمین پر بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا نہ کریں یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ سرکار ٹوٹ جائے گی تو میں آ جاؤں گا نہیں اس سے بربادیاں آتی ہے اس سے ملک ٹوٹ جاتے ہیں اس سے وطن ٹوٹ جاتے ہیں اس سے سینہ ختم ہو جاتی ہے اصلہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم پہ آیا ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ پٹان بھائی افغانستان میں جنگ کے دوران پیدا ہوا میں بچپن سے لے کر آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے جنگیں دیکھی افغانستان میں میں جنگ میں پیدا ہوا میں جنگ میں بڑا ہوا میں جنگ میں ینگ ہوا دوستو اپنے ہندوستان کی آرمی کو سپورٹ کرو دل لگا کے سپورٹ کرو اس سے پیار کرو لف کرو اس کو محبت دو اور پارٹیاں سب مل کر کام کرو کیونکہ یہ وطن یہ یہ زمین یہ ہندوستان سرزمین یہ آپ سب لوگوں کا ہے یہ صرف ایسا نہیں یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ مودی جی کا ہے ارے نہیں میرے دوستو مودی آج ہے تو کل نہیں رہے گا کل کو آپ آئیں گے دوسرا آئے گا ایک دوسرے کو مذہب کے نام پر نہ لڑیں تنظیموں کے نام پر نہ لڑیں یہ دیشتگرد تنظیمیں جو پاکستان میں بنتی ہیں بہت جل انشاءاللہ یہ ختم ہونے والی ہیں آپ دیکھیں گے دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے گھٹر میں جائیں گے یہ لوگ جو دیشتگردیاں کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں اور پاکستان کی ظالم ریاست پاکستان کی ظالم ریاست نے پاکستان کے اندر اپنے عوام کو مارا دبوچہ جیلو میں ڈالا اس کو بہت بہت تکلیف دیا آج پاکستان کی عوام بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیتی پاکستان کے اندر دیکھو کتنی تنظیمیں بن گئی ہیں کوئی ہر کوئی اپنی تنظیم کا نام لے رہا ہے پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں تو دوستو ہندوستان میں ایسا موقعانیں مت دو ایک دوسرے سے جڑ جاؤ پیار کرو محبت کرو اپنی سینہ کا سپورٹ کرو اور اس کو لف کرو آپ اس کو لف کرو چاہے آپ کی سینہ میں ایک معمولی سپاہی ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک معمولی ٹریفک ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی لف کرو چاہے ایک معمولی پولیس ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی گلے سے لگا کے رکھو ارے آرمی کی تو بہت دور کی بات ہے